کعبے کی قسم ارش پہ محشر کی گھڑی تھی ایک طفل کی جان موجے تلاتم سے لڑی تھی کل راج سے جنت میں بھی محشر کا سما ہے دریا کے کنارے پہ کوئی لاش پڑی تھی یہ ستم شافع محشر نہیں دیکھے جاتے اہل حق ہو گئے ہیں بے گھر نہیں دیکھے جاتے آواز آ رہی ہے برما کی سرزمی سے آواز آ رہی ہے برما کی سرزمی سے آیا نہیں مدد کو ایک شخص بھی کہیں سے جس نبی نے جس پیغمبر اسلام نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا اور جنگ بدر کے موقع پر جو آتنگوادی قید کیے گئے تھے جو اسماجک تدو قید کیے گئے تھے اللہ کے نبی پوری رات ان کی فکر میں رہے کہ ان لوگوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے یہاں تک کہ تاریخ انسانی میں شاید ہی بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں اس قدر نرم دل ایسا رحم والا اس قدر دیا والا آپ کو نہیں مل سکتا کہ جو لوگ اٹیک کرنے مدینہ شریف پہ آئے ان میں سے جو قید کر لیے گئے مسلمان فتحیاب ہو گئے اس کے بعد جو قید کر لیے گئے قریش مکہ تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ وسیعت کی یہ نصیحت کی اللہ کے نبی نے کہ تم جو خود کھانا کھانا وہی ان کو بھی کھلانا جیسا تم خود مطلب کھانا کھائیں وہ ان کو بھی کھلائیں ایک مطلب جو مکہ کی طرف سے فوج آئی تھی انہی میں سے ایک صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جس انساری کے گھر پہ رکا ہوا تھا انساری صحابی کے گھر پہ میں ان کے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوئے بنا نہ رہا اور آگے جا کے وہ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ روٹیاں مجھے کھلاتے ہیں خود خجوروں کو کھا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی پہلے مجھے کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں اللہ کے نبی ان قیدیوں کے لئے جو سرکار کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کے نبی جو بعد میں وہ قید ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بے چین رہے کہ کہیں تکلیف میں نہ ہوں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں سرکار نے ان کے لئے جو بھی سسٹم بنایا صحابہ کرام کے مشورے سے کہ جو پڑا ہوا ہوگا وہ جو لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو لکھنا سکھائے جو لکھنا نہیں جانتے ہیں یا قیمت لے کر کے ان کو بارہال ان کی جان کو بخش دیا گیا یہاں تک کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کا فدیہ بھی مسلمانوں نے اپنی طرف سے دیا ایسی مثال آپ کو ملے گی آج رونا اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اسی پیغمبر اسلام کی امت بے گھر ہو گئی اسی پیغمبر اسلام کی امت چاروں طرف ایک عجیب حالات سے گزر رہی ہے عجیب حالات سے گزر رہی ہے اور اس کے لیے اس کے لیے میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھیراؤں گا میں ذمہ دار ٹھیراؤں گا اپنے حکمرانوں کو اپنے حکمرانوں کو برما میں ہماری بہن بیٹیوں کو برہنا کر کے ان کے آزا کو کاٹ کر کے کس طریقے سے مطلب ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے قیامت سے پہلے قیامت بپا ہے چھے چھے سات سات سال کے بچوں کو جلتے ہوئے ٹائر کے بیچ میں رکھ دیا جا رہا ہے بچے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں یا جانوروں میں رہتے ہیں ان کے اندر دیا نہیں رحم نہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گوتم بودھ کو ماننے والے ہیں اور گوتم بودھ کے بارے میں جہاں تک سنا یا تھوڑا بودھ پڑا سننے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ دیا پسند تھے وہ ان کے پیروکار میں تہشدگردی کی وہ مثال قائم کی ہے کسی سے کیا شکوا کریں ہیں ترکستان کے صدر رجب طیب اردغان کے علاوہ کوئی بولا تو نہیں ہے